سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے مہنگائی کا طوفان فائن آٹے کا 80 کلو کا تھیلہ 500 روپے مہنگا ہو گیا قیمت 6200 روپے تک جا پہنچی تندور مالکان 15 روپے والا نان 18 روپے میں فروخت کرنے لگے فائن آٹے کی قیمتیں بڑھنے سے نان مزید مہنگے ہونے کا خدشہ تندور مالکان نے قیمتیں بڑھانے کا اندیا دے دیا فائن آٹے کا 80 کلو کا تھیلہ 500 روپے مہنگا کر دیا گیا قیمت 6200 روپے تک جا پہنچی تندور مالکان 15 روپے والا نان 18 روپے میں فروخت کرنے لگے فائن آٹے کی قیمتیں بڑھنے سے نان مزید مہنگے ہونے کا خدشہ تندور مالکان نے قیمتیں بڑھانے کا اندیا دے دیا فائن آٹے کا 80 کلو کا تھیلہ 500 روپے مہنگا ہو چکا ہے قیمت 6200 روپے تک جا پہنچی تندور مالکان 15 روپے والا نان 18 روپے میں فروخت کرنے لگے فائن آٹک کی قیمتیں بڑھنے سے نان مزید مہنگے ہونے کا خدشہ ہے تندور مالکان نے قیمتیں بڑھانے کا اندھیا دے دیا ہے ڈینگی پھر سر اٹھانے لگا شہر میں ایک مریض سامنے آ گیا چار سرکاری ہسپتالوں میں بارہ مریض زیر علاج تین بچے بھی شامل اور ہمیں سال اب تک کیسز کی تعداد اکاون ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں انڈور اور آؤڈور مقامات پر چیکنگ کے دوران دو سو تریسٹ مقامات سے لاروہ برامد ہوا موقع پر تلف کر دیا گیا ڈینگی پھر سے سر اٹھانے لگا ہے شہر میں ایک مریض سامنے آیا چار سرکاری ہسپتالوں میں بارہ مریض زیر علاج ہیں تین بچے بھی شامل ہیں اور ہمیں سال اب تک کیسز کی تعداد اکاون ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں انڈور اور آؤڈور مقامات پر چیکنگ کے دوران دو سو تریسٹ مقامات سے لاروہ برامد ہوا جسے موقع پر تلف کر دیا گیا کے ریفنڈ ایجسمنٹ حاصل کرنے والے ٹیکس گھنٹوں کے ڈیسک آرڈٹ کا فیصلہ ایف بی آر نے ٹیکس بقایاجات پر ریفنڈ ایجسمنٹ حاصل کرنے والے تین لاکھ ہوناسی ہزار نو سو انتیس انفرادی کیسز جبکہ تیرہ ہزار پانسو بارہ ایسوسییشن آف پرسنس کا ڈیٹا چیف کمیشنرز کو ارسال کر دیا ایف بی آر نے گزشتہ چھ سال کے دورانیے میں ایف بی آر نے تمام چیف کمیشنرز کو ٹیکس بقایاجات پر ریفنڈ ایجسمنٹ حاصل کرنے والے تین لاکھ اناسی ہزار نو سو انتیس انفرادی کیسز کا ڈیٹا بھیجوا دیا چیف کمیشنرز کو تیرہ ہزار پانسو بارہ ایسوسیشن آف پرسنس کا ڈیٹا بھی ارسال کر دیا گیا چیف کمیشنرز کو ریفنڈز کی مکمل چالبین کر کے ڈیسک آڈٹ کی ریپورٹس ہیڈکوارٹر بھیجوانے کی ادایت جاری کی گئی ہیں سال دوزار سولہ سے دوزار اکیس تک تین لاکھ اناسی ہزار نو سو انتیس انفرادی ٹیکس گزاروں نے اٹھارہ ارب باون کروڑ چونتیس لاکھ اکتیس ہزار روپے کے ریفنڈ ایجسمنٹ حاصل کی گزشتہ چھ سال میں تیرہ ہزار پانسو بارہ ایسوسیشن آف پرسن نے پانچ ارب تین تیس کروڑ اکتر لاکھ چانویں ہزار روپے کی ریفنڈ ایجسمنٹ حاصل کی ہیں پاکستان ریلویز انکم ٹیکس بکایا جات کی مد میں ایف بی آر کا پین تیس کروڑ تیس لاکھ روپے کا نادہ ہندہ نکلا ایف بی آر نے پاکستان ریلویز کے بینک اکاؤنٹس منجمت کر کے دو کروڑ چوہتر لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی پاکستان ریلویز کی مشکلات میں اضافہ ایف بی آر نے انکم ٹیکس بکایا جات کی ادم ادائیگی پر پاکستان ریلویز کے بینک اکاؤنٹس مجمت کر دیئے دو کروڑ چوہتر لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی سال دو ہزار سولہ کے انکم ٹیکس بکایا جات کی مد میں ایف بی آر کا پین تیس کروڑ تیس لاکھ روپے سے زائد کا نادہ ہندہ تھا ایف بی آر نے ٹیکس بکایا جات کی ادم ادائیگی پر پاکستان ریلویز کو بارہا نوٹسز جاری کیے مگر ادائیگی نے انفورسمنٹ ٹو نئیم بابر کی ہدایت پر ایم ایم آلم روڑے اکاؤنٹس مجمت کیے گئے اکاؤنٹس نے دو کروڑ چوہتر لاکھ روپے کی ریکاوری کی گئی ریکاوری ٹیم میں ڈپٹی کمشنر انم تاہر انسپیکٹر سید نئیم عباس سید وقاس احمد سید مصطفہ حیدر شامل تھے ایف بی آر نے پاکستان ریلویز کے ذمہ واجب الادا پکیہ رکم کی ریکاوری کے لیے بھی کاروائی شروع کر دی ہے رزوان نکوی سیڈی فوری ٹو حمزہ شہباز کی زیر صدارہ تعالی سطح کا ازلاس ہوا حمزہ شہباز کی صوبے میں امن و امان کی فضاء قائم رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کہتے ہیں صوبے میں امن و امان کی فضاء برقرار رکھنا حکومت کی اولین ترجی ہے حمزہ شہباز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پولیس کی محنت سے شاد باگ سے لویس ملزمان کڑی سزا کے حق دار ہیں ایسے مقدمات کو ٹیسٹ کیس بنا کر ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے ازلاس میں سردار اویس لغاری اور دیگر موجود تھے سی سی پیو لاہور بلال صدیق امیانہ نے کیپیٹل سٹی پولیس ایڈکوارٹر میں لاہور پولیس کے شہداء کی فیملیز سے ملاقات کی سی سی پیو نے کہا کہ شہدائی پولیس کے اہل خانہ کی دیکھ بھال اور فلاہو بہبود اولین ترجی ہے سی سی پیو لاہور نے شہدائی پولیس کے ورسا سے فردن فردن مسائل دریافت کیے اور حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے انہوں نے ایس ایس پی ایڈمن عاطف نظیر کو شہدائی پولیس کے ورسا کی دیکھ بھال اور مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی بلال صدی کمیانہ نے شہدائی پولیس کے بچوں سے خصوصی شفقت کا اظہار کیا ان کے ساتھ گھل مل گئے اور ان میں تحائف تقسیم کیے سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی طرف سے پولیس شہدائی کے اہل خانہ کی حوصلہ افضائی اور پذیرائی پر انسپیکٹر تجمول حسین کی والدہ کے فرت جذبات سے آنسو نکل آئے شہدائی پولیس کی فیملیز نے سی سی پیو لاہور بلال صدی کمیانہ کا پذیرائی پر شکریہ ادا کیا عبرار الحقی تازروں کے ہمراہ پیس کے باہر پریس کانفرنس حکومت سے تازروں کی داد رسی کرنے اور معاملے کی رپورٹ جلد سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا عبرار الحق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیس میں چند ماہ قبل آتیز زدگی ہوئی جس کے نتیجے میں مالکان اور قرائے دار تازروں کا بھاری نقصان ہوا اس واقعے پر انویسیگیشن ہوئی لیکن پولیس کے جانب سے کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ان کا کہنا تھا پیس سے میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں لیکن دکاندار اور مالکان کے لیے مستقبل اندھیرے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ اس معاملے کی رپورٹ سامنے لائیں میں واضح کر دوں کہ مجھے اس پیس سے کسی ایک دکان کا قرائے نہیں آتا میں بس ان مالکان اور قرائے داروں کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آئیزی پنجاب جلد از جلد رپورٹ سامنے لائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی فارٹ